بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی سٹوری فال آب سٹوری ہے وزارت داخلہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے وزارت داخلہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی نے آج سرکاری ذریعہ کی مدد سے تحصیل دار کی مدد سے اسسٹنٹ کمیشنر اور پٹوار سلکر کی مدد سے اپنی ساٹھ کنال ارازی جو ہے واپس لینے کا دعویٰ کیا لیکن دوسری طرف بڈانا کلا کے جو شہری ہیں جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہماری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو ہماری ٹیم موقع پہ گئی تھی جو ہماری ٹیم نے وہاں پہ ریکارڈنگ کیا پہلے ذرا وہ دیکھ لیں تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری زمینوں پہ قبضہ کیا گیا اس سے پہلے بھی ان کا یہ دعویٰ رہا ہے اور دلچسپ صورتحال ہے کہ وزارت داخلہ کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹی میں آپ تین فریق ہیں ایک فریق وہ ہے جو بڈانا کلاں کے رہشی ہیں دوسرا فریق وہ ہے جو وزارت داخلہ کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹی کے میمبران ہیں اور تیسرا فریق جو ہے وزارت داخلہ کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹی کے عودے داران ہیں اب جو میمبران ہیں ان کو عرصہ دراز سے ان کے پلارٹ نہیں ملے ان کے پیسے جو ہیں وہ جمع ہیں لیکن ان کو پلارٹ نہیں مل سکے اور دلچسپ بات جو ہے جہاں پہ بڈانا کلاں واقع ہے جو ایک قدیم گاؤں ہے اس کی جو بانڈری ہے اس کی جو زمینیں ہیں وہ وزارت داخلہ کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹی اپنی ارازی میں شمار کرتی ہے جبکہ دوسری طرح دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ وہاں سے گزرنے والی جو شیرشاہ سوری روڈ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کوہار سے دلی جاتی تھی اس کی بھی ایک سو دس قدال زمین پہ وزارت داخلہ کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹی کا قبضہ ہے اور اس کے علاوہ وہاں سے ایک راستہ جو ترنول آتا تھا اس پہ بھی وزارت داخلہ کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹی والوں نے پلارٹ بنا کر اس کو اپنے ذاتی بندوں میں تقسیم کیا ہے نہیں مل سکے کیونکہ اس کی زندہ مسال یہ ہے کہ سوسائٹی کے جو صدر ہیں خرشید صاحب جو ڈپٹی سیکٹری داخلہ بھی ہیں ایڈمن ہیں ڈپٹی سیکٹری داخلہ ایڈمن ہیں ان کو بھی ابھی تک ان کا اپنا پلارٹ نہیں مل سکا تو عام ممبران کی کیا صورتحال ہوگی تو اس حوالے سے ہم نے وزارت داخلہ کا آپریٹیو ہوسنگ سوسائٹی کا موقع بھی جاننے کی کوشش کی تو ان کے صدر جناب خرشید صاحب سے رابطہ ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہم نے قبضہ لیا ہے یہ ہماری زمین تھی تو چونکہ ان کا تو پہلے بھی قبضہ اور دعویٰ بھی یہ رہا ہے کہ یہ ان کی ارازی ہے تو آج پولیس کی مدد سے انہوں نے قبضہ لیا ہے تو چونکہ وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو نہتے تھے ہم سرکار کے سامنے یا سوسائٹی کا جو مافیہ اس کے سامنے ہم ٹھہر نہیں سکتے لہٰذا ہم مداخلت کرتے تو ہمارے خلاف مقدمات بنا دیا جاتے اور یہ پاکستان کا سسٹم بھی ہے کہ عام آدمی مداخلت کرے تو اس کے خلاف مقدمات بنا دیا جاتے ہیں اور جہاں تک کہ وزارت داخلہ کو آپریٹیو ہوسیم سائٹی کا معاملہ ہے تو ان کا یہ موقف ہے کہ شیرشاہ سوری روڈ جو ہے ہم نے تو اس کو پختہ کیا ہے جبکہ وہاں اس روڈ کے اوپر بڑھانا کلان کے لوگوں نے گھر بنائے ہیں لیکن میں اینشاہد ہوں میں وہاں پہ گیا تھا یہ شیرشاہ سوری روڈ کی جو پراپلٹی ہے اس کے اوپر انہوں نے وزارت داخلہ کو آپریٹیو ہوسیم سائٹی والوں نے بھی کافی قبضہ کیا ہوا ہے لیکن وہ جو باقی سڑک جو بچی ہے وہ اسی طریقے سے نظر آ رہی ہے وہ قدیم سڑک ہے پرانی سڑک ہے گزر رہی ہے لیکن بڑھانا کلان کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑھانا کلان کے جو مقامی ذینیدار ہیں انہوں نے سیڑیے میں یہ درخواست بھی دے رکھیا اور اس کے علاوہ ایف آئے میں بھی یہ درخواست دے رکھیا کہ ہماری زمینوں کے جالی فردات بنا کر انہوں نے انو سی لیا تھا اب سیڑیے نے جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ سیڑیے نے ان کا انو سی منسوخ کر دیا تھا اور یہ بھی الزام اس کو تصدیق کر دی تھی کہ یہ بات درست ہے کہ جالی فردوں کے ذریعے یہ انو سی لیا گیا جالی فردوں کے ذریعے سات سو کنال جو ہے وہ یہ سٹوک کی گئی کہ یہ ان کی زمین ہے حالانکہ یہ وہ زمین ان کی نہیں تھے جبکہ سوسائٹی کے صدر کا یہ بھی موقف ہے کہ کچھ زمین جو ہے وہ موٹروے کے دائیں طرف ہے اور کچھ بائیں طرف ہے لہٰذا وہ اراضی اگر مل جائے تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ سوسائٹی کے جو ممبران ہے ان کا مسئلہ پہلے سب سے حال ہونا چاہیے چونکہ ان سے پیسے لے لئے گے لیکن ان کو پلارٹ نہیں دیے گے پھر اس کے علاوہ جو کمرشل پلارٹ جو تھے وہ قانون کے خلاف اور سی ڈی اے کا اس کے اوپر اتراز بھی سامنے آیا اور ایف آئی اے میں بھی اس کے اوپر انکوائری جاری ہے کہ وہ بغیر آکشن کے کس طرح اپنے ڈریور ساجد کو بیچ دیے گے اور اس کے علاوہ بھی کئی اترازات ایسے ہیں جو سی ڈی اے اور ایف آئی اے ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ وزارت داخلہ کو اپریٹیو ہاؤسنگ سائٹی میں نہ صرف بے ذابتگیاں ہوئی ہیں اور جو سپریم کورڈ میں رپورٹ جمع کروائی گئی سرکر ریجسٹار آف اس کی طرف سے اس میں بھی اس کی تصدیق ہوئی کہ وزارت داخلہ کو اپریٹیو ہاؤسنگ سائٹی میں بڑے پیمانے پر بے ذابتگیاں ہوئی ہیں تو ناظرین یہ وہ معاملات ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو وزارت داخلہ کو اپریٹیو ہاؤسنگ سائٹی کی ساتھ کو تباہ کر چکے ہوئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ وزارت داخلہ کو اپریٹیو ہاؤسنگ سائٹی کے جو سیکٹری ہیں افتاب شاہ ان کو بنائیں اور ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں اگرچہ سے پہلے بھی میں نے ان کو کئی دفعہ دعوت دی ہے لیکن وہ کہتے ضرور ہیں کہ میں آؤں گا اور اپنی بات کروں گا دستاویزات کے ساتھ کروں گا لیکن وہ کیمرے کے ساتھ سامنے آنے سے نہ جانے کیوں گھبراتے ہیں البتہ جو صدر ہیں ڈیپٹی سیکٹری خرشید آمن صاحب انہوں نے ٹیلی فون پہ بتایا اپنا موقف یہ ہماری زمین تھی اور پولیس نے ہمیں یہ قبضہ لے کے دیا ہے جبکہ متاثرین بڑھان کلان جبکہ متاثرین بڑھان کلان کا جبکہ متاثرین بڑھان کلان کا یہ جبکہ متاثرین بڑھان کلان کا یہ موقف ہے کہ یہ زمین ان کی تھی اس پہ زبردستی قبضہ کیا گیا ہے تو یہ معاملات کے انکوئری اگر ایف آئیے متحرک ہو ایف آئیے میں پانچ چھ ماہ سے یہ درخواستیں پانچ درخواستیں ایف آئیے میں پڑی ہوئی ہیں اور اگر ایف آئیے متحرک ہوتی تو یہ اترازات ہی نہ ہوتے اور تمام فریقین کی تسلیح ہو جاتی ہے لیکن ایف آئیے والے جو ہیں وہ بالکل کچھوے کی چال یہ انکوئری چل رہی ہے اور اس میں میری مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ایف آئیے کے کئی تفتیشی افسران بھی ہیں مالوں مال ہو گئے اس تفتیش کے ذریعے پھر اس کے بعد یہ بالکل ریسلنگ کی طرح جس طرح ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو ہاتھ لگا دیتا ہے پھر دوسرا تازہ دم پہلوان رنگ میں آ جاتا ہے اسی طرح ایف آئیے کی انکوئری ہوتی ہے کہ جب ایک آفیسر تفتیشی افسر مال کھا کھا کے تھک جاتا ہے تو وہ اگلے بندے کو ہاتھ لگا دیتا ہے دوسرا تفتیشی افسر رنگ میں اتراتا ہے پھر وہ مال کھانا شروع کر جاتا ہے تو پھر وہ مال کھانا شروع ہو جاتا ہے اور یہ سوسیٹی کے پاس بھی چونکہ مال اتنا زیادہ ہوتا ہے لوگوں کے پیسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا بے درےگ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے بھی اداروں کو خریدنے کے لیے بھی اور حتیٰ کے سوسیٹی نے اور حتیٰ کے سوسیٹی نے سیڈی اے کو خریدنے کے لیے بھی بے درےگ پیسہ استعمال کیا اور اس کے کئی شواہد جو ہیں وہ سیڈی اے میں بھی موجود ہیں ایف آئی اے کے پاس بھی موجود ہیں اور متاثرین کے پاس بھی موجود ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاملے کو ایف آئی اے یا سیڈی اے حل کرے ورنہ وزارت داخلہ کو اپریٹیو ہوسنگ سائٹی کے متاثرین ہمیشہ دربدر بھٹکتے رہیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ